خواتین و حضرات اندر ویلوگ کے اندر اور اس وقت ہم لوگ سوات کے اندر موجود ہیں سوات کی صبح آپ کو دیکھا رہے ہیں سوات سے ہم لوگ آپ کے سامنے لائف ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو چیک کراتا ہوں نظرہ اوے کیا نظرہ ہے یہ دیکھو بھائیو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ خوبصورت خوبصورت پہاڑا سے ہم لوگ اس وقت لائف ہیں ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے ایک معالم جبا یہ دیکھو پہاڑوں کے خوبصورتیاں ادھر بھی چیک کرو آپ کو پہاڑ شاہد کیا پہاڑ ہیں واو زبردست اچھا ابھی سین یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک نکلنے گاڑی کرانی ہے اور اس کے بعد ان پہاڑوں کے کی طرف ہم نے روا دوا ہونا ہے اور سکون ماہول ہے بڑا مزا آ رہا ہے تو بھائی ہماری اس وقت اس کا روم گئے ہو گیا تو ابھی اسنین بھائی کدھر گپ لیں ہم لوگ دیکھ لگیا ہے گاڑی گاڑی ہمیں لے کے جائے گی پہلے تو معالم جبا صحیح ہے بہت سے ہم جائیں گے شاہ اللہ شاہ اللہ سے جائیں گے ہم کلام ہیں بھائی اور ٹور پلین آپ نے دیکھ لیا ہے دن پشی آپ کچھ بولنا چاہو گے لائف کا مطلب ہے جب نی کا مطلب ہے تو سمان کا مطلب ہے یہ ہمارے تیب شاہر اور خواتین و حضرات ہم لوگ پہہ کے ہم ریڈی ہو نکلنے کے لیے سب سے پہلے ناشتہ کر لیں گے اس کے بعد پر آگے لیے چلو اٹھا لیتا ہوں اپنا بیک یہ میرے اٹھا لی اپنا بیک اور باقی آپ کو بھی سب کو بول دیتا ہوں تو جائے ہم کو بیٹھ گئے تھے اس وقت ناشتے کی ہوتل پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں بھائی گرم گرم تازہ تازہ پراتھے ہمارے سے تیار ہو رہے ہیں ساتھ میں آملیٹ ساملے جائے نہ چنہ ہوئے رہا ہمارے لیے بھائی دیکھو آپ لوگ بھی آئی بھی کر کے تازہ تازہ پراتھے بن رہے ہیں ہمارے لیے صحیح ہے اور یہ بھائی ہمارے لیے آملیٹ بنا رہا ہے آملیٹ بن رہا ہے بردست اور چھائے چھائے گا سالہ چھائے یہ دیکھو بھائی گرم گرم ادھر چھائے بڑھ رہی ہے اور بہترین سے سمجھ رکھ اور باقی جو ادھر یہ پراتھا بنایا گا بھائی ہمارے لیے یہ چیک کرو گا آئے ہیں پھل صوبہ صدرے کی بھوک لگی اور اس طرح کے تازہ تازہ پراتھے بندہ کھائے نا تو چس آجائے نہیں ناشتہ واشتہ آگیا ہے بھائی کا یہ پراتھے گرم گرم پراتھے یہ آگئی بھائی فرائے یہ آگیا آملیٹ آملیٹ آگیا سب کاؤ ساتھ کاؤ اور یہ آگئے پراتھے یہ آگئے چنے اور چنے بنے آگئے اور چلو بھائی ابھی ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں فل زبردست ہے جینا فل بیترین قسم کی پراتھے پراتھے کو اور یہ کرتا ہے بیترین قسم ہم نے اس کو نوالا بنایا نمک والا یا جی بھائی کمال کھائی ملتے ہیں آپ سے ناشتہ کر گیا ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے بینک کھڑا سیار کیش ویش نکلوائے اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کیش ویش نکلوالی ہے ہم نے فائنلی ابھی جو ہم جا رہے ہیں بیٹ میرا ڈھوٹا ہوئے بیٹ لگانے بیٹ چینج کریں بیٹ بیٹ بہت نہیں جون سا لیا ہے وہ کراچی میں میرا بڑا بیٹ مہنگا بیٹ تھا لیکن وہ صاحب جی چل نہیں رہا صاحب جی نام لوگ دوسرا بیٹ لیں گے ریسائیڈ ہوا ہے کہ پہلے گاڑی کرا لیتے ہیں اس کے بعد یہ بیٹ بہت ہی ختم ہو جائیں گے بیٹ 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 شربت دوسر پس بیٹ مزا رہا رہا بیٹ 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 لالا کے ساتھ ہماری بارگیاں نہیں گھو لی ہے بھائیو یہ جو اینا ہم لوگ فائنلی نکل گئے ہیں اپنا مالم جبا کی طرف یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اڈا چھوڑ دیا گاڑی وڑی بک کرا لی تھی سردار بھائی یہاں گاڑیوں کے ریٹ کیون سے یہ جو بغیر اس کے چلاتے ہیں نون کسٹم گاڑیوں کے اس کے پیسام ہے اگر ایکس جیو گاڑی تکریباً بارہ تیرہ لینڈ نہیں گو رہا بارہ تیرہ لینڈ کی گاڑی ایکس جیو والا تو تکریباً اچھا گاڑی نہیں ہے یہ بھی یہ بھائی ہم نے پولیس والا روک لیا ہے اب دیکھو کیا بولتا ہے بڑا بس لائے ہو گیا بیلٹ ٹوٹا ہوا ہے میرا بیلٹ ٹوننا ہے اب وہی لے رہا ہوں یہاں بھائیوں بیلٹ فیلال ہمیں نہیں ملی اب ہم جا رہے آگے ٹیم نظائے کر دیا بیلٹ کے چکر میں تو گائز اگر آپ لوگ بھی شہر میں رہتے ہیں اور وہاں کی آلودگی سے بڑے پریشان ہیں تو یہ نظارے آپ لوگوں کی حیل ناث ختم کر دیں گے تو ہمارا جو اصل شفر اور بہترین ماحول فریش ہوا فریش ائر کنڈیشنر جیسا ماحول اور یقین کرو کہ جب یہاں سے گاڑی چل رہی تھی میرا دل جس چاہ رہا تھا کہ میں ادھر ہوں کیا جگہ ہے بہت کمال سواد کی خوبصورتی واقعی میں یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے ان پہاڑوں کے درمیان میں ان نظار کے درمیان میں ساری ٹینشن ہے ساری تکلیف ساری مشکلات ساری پریشانیاں سب کچھ بھول بال کے لائف کی جو ہے نا یہاں پر انجوائے کرنے نکل جاتا ہے اور آپ کو حاگے بھی دکھائیں گے راستے میں بہت اچھے نظارے تو آئی تھے لیکن کمال کا نظارہ ہے یقین کرو آپ فیل کر سکتے ہو کہ کمال کا نظارہ ہوگا کیونکہ بہت ہی یعنی کہ ایک الگ ہائب آرہی تھی یہاں پہ پہلے کبھی میں نے اس طرح کی وائب محسوس نہیں کی یہاں کی وائب کا ایک الگ مزہ تھا جو کہ ہمیں فریش کیے جاری تھی ہمارے تینشن کام کی تھکان تھی وہ ساری یہاں پر ختم ہو رہی تھی پھر راستے میں اچانک ہمیں ایک سپورٹ نظر آ گیا تو ہم نے وہاں پر رکنا مناسب سمجھا اور ہم نے گاڑی کو بریک لگا دیا حضرات اب پہنچ اور ابھی جو ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ چیک کرو بھائی یہاں سے دیکھ رہے ہیں تاتا تاتا پانی نکل رہے ہیں لالا یہ پانی پینے والا ہے یہ اوپر جائیں پھر چشمی پانی یہ پانی تو بھائی اس پانی کو بھائی 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 یہ پینے والا پانی ہے تو اس کو تاتا تاتا دیکھو گلاس دوئے گا چلو بھائی پانی پیو بھائی 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 تاتا تاتا پانی چشمہ نکل کہاں سے رہا ہے اندر سے اندر سے آرہا ہے اللہ کی طرف سے خدرت سے اس پاڑ سے چشمہ نکل رہا ہے بھائی اس کو ہاتھ سے بھی پی سکتے لیکن گلاس بھائی نے رکھا ہے تو چلو گلاس پین پانی یہ کتنے عرصے سے پانی نکل رہا ہے یہاں سے خدرت جب سے آپ ہو آجا سواتین حضرات جب بھی آپ لوگ ادھر مالم جب ادھر ادھر پینے آئے میں تو پیوں گا بھائی مجھے بھی دو ادھر دو پی لو پی لو پی لو یقین مانو کیا پانی ہے بھوٹ 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 بھر 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 ڈالی یہ اندر آہ دو بھوٹ اور دو خواتین حضرات پانی اور پی تے چھوڑا سا اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے پورا یعنی یہ فل ہائیڈریشن فوٹ کے اندر لیا ہے تو آپ بھائی یہ پانی پیے گا ابھی چشمہ کھان سے نکل لگ رہی اور یہ چشمہ یہ اندر سے آرہی ہے یہ کوپا تنہی ہے اس پانی کی خواتین ازاد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے قدرت انرجی رکھی ہوئی ہم جو کراچی پانی پیتے اس میں بھڑک پر گئے اس میں اللہ تعالی نے بیماریوں کا بھی علاج رکھا کیونکہ ڈارک آرہی چشمے سے آرہا ہے ٹھیک ہے تو بیٹھ کے پانی پیتے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں آپ کے اندر جو بیماریاں میدہ ویدے کا مسئلہ آج سار لوگ آجاتے ہیں بھائی ان کا پیت تھراب ہو جاتا ہے تو بھائی بھائی سین ہو گیا آب یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ہم بھی جائیں اوپر چڑھیں چڑھتے ہیں خواتی میں یہ لوگ بھائی اوپر چڑھنے آپ بھائی بھی اوپر چڑھتے ہوئے گرنا جاتے چڑھتے ہیں بھائیوں چڑھتے ہیں چڑھتے ہیں بھائی پانچ دس منٹ یہاں رکھنا تھا چڑھتے ہیں ساس پھول گئی ساس پھول گئی بھائی پیچھے ہمارا ہوتل جام رکھے ہوئے دے اور وہاں پر چکھ کرو بھائی کسا خطرناک کتا یہ چکھ کرو یہ لومڑی کی طرح لگ رہا تو ایک جگہ تھی اوٹل پیچھے یہاں آگئے تھے اتنا بڑا درخت آب بیٹھے ہوئے آسمان گے اوپر آسمان گے نیچے آبے یار کیا نظار آیا سکون ہوگی پاکیسان یوکی نیچے ابھی جوینام واپسی کا ہمارا سین بن گیا ہم لوگ جا رہے ہیں آجاؤ لالا آجاؤ تو گائز تھوڑا بہت ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ نکل پڑے تھے مالم جببہ کی طرف اور مالم جببہ کے پہاڑ اور راستہ جو تھا وہ چڑھائی کی مثال تھا یعنی کہ چڑھائی کی طرح تھا ہمیں اوپر چڑھ کے جانا تھا پہاڑ پہاڑ بہت 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 ڈربی لگتا کیونکہ ہم آدھی نہیں ہوتے اس جگہ کے لیکن بعض اوقات مذہب ہی آرہا تھا لیکن یہ تھا کہ ڈراؤنی سین تھوڑا ہو رہا تھا ڈربی رہتے گیا اب گاڑی نیچے گئی پہاڑ سے کیونکہ راستہ جو تھا خطرناک قسم راستہ اور مالم جبا بہت ہمیں تقریباً اس وقت سفر کرتے کرتے ساڑھے تین تین گھنٹے ہو چکے تھے ابھی تک مالم جبا پہنچے نہیں تھے بہت اندر تھا لیکن ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن کے قریب تھے مالم جبا کے تو مالم جبا جا کر ہی پھر آپ سے ہوتی یہ بات یہاں سے ہم پہنچ چکے تھے مالم جبا کی طرف یعنی کہ مالم جبا سپورٹ شروع ہو گیا تھا جہاں سپورٹ شروع ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر آبادی بھی شروع ہو گئی لوگوں کے سپورٹ بھی شروع ہو گئے تو ہم لوگ بس گاڑی روکنے کی گاڑی روک مالم جبا سپورٹ کو دکھائیں گے سپورٹ کیسا دکھتا ہے اس کی ہائپ کیونچ بنی ہوئی ادھر کیا سپیشل ہے سب آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ لوگ سب یہ سامنے چیئر لیفٹ چیئر لیفٹ ہے یہاں سے چیئر لیفٹ ہوتی اور یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو لین جا رہی ہیں یہ زی لین کھلاتی تو ہم فیلال بیٹھ نہیں رہے ہمارا موٹ نہیں بن رہا یہ بول لیں کیار چیئر لیفٹ سمجھ نہیں آری لڑکو کو تو فیلال اس پی بیٹھ نہیں رہے پی سی ہوتل پہ سامنے پی خوبصورت علاقہ تو معلوم جب تھوڑا بہت گم لے کے بعد ہم نکل گئے شانگلہ کی طرف اور شانگلہ کی طرف وہاں پر بھی کافی راستہ تھا بغیر جب ہم آگے نکلتے ہیں شانگلہ کی طرف تو ابھی ویلوگنگ کی جنرنی کنٹینی ہوئے آپ کو نیکس پوائنٹ شانگلہ کا دکھائیں گے تو چینل پہ نئے تو لازمی لائک سبسکرائب کر دو آپ سے ہوتی ہے نیکس بیلوگ میں ملاقات تب تک خدا